موسیقی اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین کی قیاس آرائیاں سارے اندازے پیش گوئیاں افواہیں اور ایک جو غیر یقینی کی صورتحال تھی آت صبح سے ہی بلکہ پچھلے کچھ دنوں سے بلاخرہ چھٹ گئی ہے پنجاب کے اقتدار کا فیصلہ ایک خاندانی سیاسی خلیج نے کیا ہے آج ایک خاندان میں جو تفریق سامنے آئی ایک خاندان کی لڑائی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب پر کون حکمرانی کرے گا اور پرویز الہی وزیراعلا پنجاب کی نمبر گیم جیتنے کے باوجود آج وزارت علیہ کی کرسی پر بیٹھنے میں ناکام ہو گئے مسلم لی کاف کے پارٹی چیف چودری شجاعت کے خط نے ساری گیم کو پلٹ کر رکھ دیا جو ڈیپٹی سپیکر کو خط دیا گیا خط لکھا گیا چودری شجاعت کی جانب سے کہ پارٹی چیف یہ ڈیریکشن دیتا ہے کہ پنجاب اسامنی میں ووٹ حمزہ شہباز کے حق میں ڈالا جائے لیکن کاف لیگ کے دس سرکان نے ان کے مخالف ووٹ کاسٹ کیے یعنی وہ بھی ووٹ کاسٹ کرتے ہی پارٹی سے منحرف ہو گئے تو ڈیپٹی سپیکر نے سپریم کورٹ کے حالیہ بیس منحرف عراقین کا فیصلے کا حوالہ دیا اور ان دس ووٹوں کو مسترد کر دیا کیا کہا ڈیپٹی سپیکر نے ذرا دیکھی پی ایم ایل نے سیکیور کیے ون سکسٹی سکس راہ حق ون انڈیبینٹ پانچ اور پیپلز پارٹی ساتھ یہ کل ہو جاتے ہیں ون سیوٹی نائن پی ٹی آئی نے سکور کیے ون سیوٹی سکس اور کیوں نے کیے ٹین مجھے لیٹر موصول ہوا ہے چودری شجار صاحب کی طرف سے میں اس کے ڈیٹیلز پڑھ رہا ہوں دیرکشنی کے لیٹر موصول ہوا ہے دس ووٹ ریجیکٹ ہوتے ہیں ناظرین پنجاب اسمبلی کے تین سو ایک اتر کے ایوان میں دو سو انتر ارکان اسمبلی آج کی کاروائی میں شامل ہوئے تناسب کے حوالے سے جو نون لیگ کے پاس تعداد تھی وہ ون سیوٹی نائن تھی اور کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے پاس ایک سو اٹھاس ایک سو چیاسی کا نمبر موجود تھا مگر جیت کے لیے دونوں پور امید تھے اور مسلسل یہ دعوے کر رہے تھے تحریک انصاف کی بیس سیٹیں جیسے ہی ڈی سیٹ ہوئیں ان پر زیمنی الیکشن میں پندرہ پانچ کا فیصلہ آیا تو یہ کوئی امکان تھا بلکہ یہ بالکل آبویس تھا کہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار پرویز الہی اب وزیراعلا پنجاب بن جائیں گے کیونکہ ظاہر ہے نمبر گیم میں کم از کم دس سیٹیں زیادہ تھی لیکن دس ووٹوں کے منحرف ہوتے ہی ان کی اکثریت ختم ہو گئی بلکہ چودری برادران کی سیاست میں وہ دراد پڑ گئی جسے شاید کبھی بھرا نہیں جا سکے گا اس فیصلے اور بڑے اپسٹ کے فوراں بعد سب کی نظریں زرداری شجاعت کی جو دو دن پہلے میٹنگ ہوئی اور پھر زرداری صاحب اس میٹنگ سے نکلتے ہوئے جس طرح انہوں نے وکٹری کا نشان بنایا ایسا باج اس کو ڈسکس کرنے لگے لیکن اس نشان کے پیچھے اتنی بڑی وکٹری تھی شاید اس کا اندازہ شاید کسی نانا لگایا ہو لہٰذا ایک بار پھر ثابت ہوا کہ زرداری کی مفامت کی سیاست سب پر بھاری ہے بلکہ بلاول بھٹو زرداری نے تو ٹویٹ کیا کہ ایک زرداری سب پر بھاری جس نے اس بار ایک خاندان کی سیاست کو وہ ڈنٹ ڈالا ہے جس کا وہم و گمان بھی شاید کسی کو نہیں تھا جیسے پرویز علاہی اپنے بیٹے مونیز علاہی کے سیاسی فیصلوں کے پیچھے چٹان کی طرح کھڑے تھے ایسے ہی چودری شجاعت نے بھی چودری اپنے سالک اپنے بیٹے کے فیصلوں پر لب بیک کیا خاندان میں یہ سیاسی تقسیم کی خبریں تو کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے سن رہے تھے لیکن بات اس حد تک بڑھ چکی ہے یہ پتہ لگانا مشکل تھا اب ایک بار پھر منحرف عرقین کو ڈی سیٹ کرنے کا پروسس شروع ہوگا وہ ہی بائی الیکشنز ہوں گے یا پھر معاملہ سپریم کورٹ میں واپس جائے گا کاف لیگ اور تحریک انصاف تو اس سارے معاملے کو لے کر سپریم کورٹ جا رہے ہیں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا پہلے بیس ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کا منحرف عرقین کے حوالے سے کیا سپریم کورٹ اپنے فیصلے کو ریورس کرے گی یا اسی فیصلے کی روشنی میں بھی اس سارے معاملے کو دیکھا جائے گا میں بات کروں گی مجھے جوئن کر رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے رانوما سابق وفاقی وزیر سانیٹر شبلی فراز صاحب میرے ساتھ ہیں راجہ آمیر عباس صاحب مہر قانون میرے ساتھ ہیں آپ تونوں مہمانوں کا بہت شکریہ شبلی فراز صاحب سب سے پہلے میں آپ سے شروع کرتی ہوں شبلی صاحب بڑا آبویس تھا کہ ظاہرہ جو زمنی الیکشنز میں جس طرح پی ٹی آئی جیتی اور سب کو تھا کہ اب پرویز الائی صاحب آپ لوگوں کے ظاہرہ کیانڈیٹ تھے اور وہی وزیراعلا بنیں گے لیکن ایک سیاسی خاندان کی جو لڑائی تھی سیاسی لڑائی اس نے آج فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب پر حکمرانی کون کرے گا کیا آپ اگری ہیں اس بات سے کیونکہ بڑے عظمات لگائے جا رہے تھے پیسہ چل گیا کوئی ترکی کہیں بھاگ گیا لوگوں کو چھپایا گیا آپ لوگوں نے اپنے عرقین کو ہوتیل میں رکھا ہوا تھا نون لیگ نے اپنے لوگوں کو ہوتیل میں رکھا ہوا تھا کہ کوئی ادھر ادھر نہ ہو جائے لیکن فیصلہ تو ایک کیا ایک خاندان کی لڑائی نے دیکھیں سب سے پہلے میں یہ کہا تھا کہ جو غیر یقین سرطحال پنجاب کی سیاست اور منلاری تھی وہ ختم لکہ ہو گئی ہے میں اسے اتفاق نہیں کرتا بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بے یقینی کی صورتحال ابھی شروع ہوئی ہے دوسری بات کہ جہاں تک کہ آج کے الیکشنل کا تعلق ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی انوکھا کام ہوا ہے اور اس کو کسی طرح سے بھی پی ٹی آئی کی جو بیس ارکان ایک سو پچپن ہمارے جو ارکان تھے ان میں سے کوئی ایک حصہ وہ جو ہے تو وہ لوٹا ہوا جبکہ یہاں پہ ایک پارٹی کا کینڈیڈیٹ اپنی ہی پارٹی کی کینڈیڈیڈیٹ کے خلاف ایک کتری خطہ آ جاتا ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے وہ تو عدالت میں پتہ چلے گا اور سپریم کورٹ کی جو جہاں تک کہ ان کی فیصلے کا تعلق ہے اگر آپ کے پاس وہ فیصلہ ہے تو آپ اس کا حصہ پڑھ دیں اور میں جو ہے تو جو کانسٹیشن آف پاکستان ہے اس کا سکسٹی تری اے کا میں بھی پڑھا میں نے وہ بھی پڑھا ہے میں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی پڑھا ہے سارا دن ٹی وی میں بھی چلتا رہا میں نے بھی سارا پڑھا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی قائد کے فیصلوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے نہیں دیکھیں لیکن پارٹی قائد اسٹو بی آف سم انسانڈ مائن کہ وہ اپنی ہی پارٹی کا واحد کینیڈیٹ ہے اس کے خلاف کہتا ہے کہ آپ اس کو ووٹ نہ دو یعنی یہ کبھی آپ نے دیکھا ہے دس پارٹی کے ممبران ہے نا ان کی پوری پارٹی دس پارٹی کے ممبران کی ہے ایک دیریکشن سپوز آپ کی پارٹی میں ایک دیریکشن حسد عمر دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ کرنا اس کو ووٹ دینا اس کو ووٹ نہیں دینا لیکن عمران خان کچھ اور کہتے ہیں تو پارٹی کے جو لوگ ہیں ان پر لازم کیا ہوگا آسد عمر کی بات مانیں گے عمران خان کی بات مانیں گے وہ اوکے 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 یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جو رن آف الیکشن ہے پہلے تو یہ یاد رکھیں یہ رن آف الیکشن تھا اس میں کوئی ایڈیشن سپریکشن نہیں ہو سکتی نہ کینیڈیٹس کی اور نہ کسی اور چیز کی جو کہ آخری منٹ پہ جس کو میں قطری خط کہتا ہوں اس کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے عمران خان کی اگر سٹینٹ پارلیمنٹ میں نیشنل اسیملی میں ایک سو پچپن ہے اور مثلا ان کا کوئی مسٹر ایکس کو وہ کینیڈیٹ بناتے ہیں سیکنڈ راؤنڈ ہوتا ہے اور پرائم منسٹر یا عمران خان یہ اسٹرک کر دیں آخری منٹ پہ کہ اپنے مسٹر ایکس جو کہ ہماری پارٹی کا ہے اور ہماری پارٹی کا کینڈیٹ ہے اس کو آپ ووٹ نہ دیں یعنی کبھی ہوگا ایسا کہ آپ اپنی ہی پارٹی کے کینڈیٹ کو جو کہ رن آف الیکشن میں ہے یہ نورمل الیکشن نہیں ہے رن آف الیکشن میں آپ اسی کے خلاف دے رہے ہیں کہ آپ نے اس کو ووٹ نہیں دینا تو ایک تو یہ باتیں تو جو قانونی باتیں ہیں اس پہ آمر صاحب بھی بات کر لیں گے اور عدالت میں سپریم پورٹ میں بھی اس پہ بات ہوگی کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سب سے الوکھا الیکشن ہوا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جی دیکھیں دو چیزیں ہیں ہم ہار کر بھی جیت گئے ہیں اور یہ جیت کر بھی ہار گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے پنجاب میں موٹ دیکھا ہے جس طرح پورے پاکستان میں آپ نے موٹ دیکھا ہے یہ جو لوگ ہیں یہ جو ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں ایک سازش کے ذریعے یہ وہ لوگ جنہوں نے کس مول کو لوٹا ہے بات کرنے دیں مجھے آپ بات کیا ہے ان کو مسلط کیا ہے اور یہ ہر طرح کیا ہے زرداری کیا ہے یہ ایک آلہ کار ہے زرداری اگر اس میں اتنا زور ہوتا ہے تو پنجاب میں اس کی سات سیٹیں ہیں اپنی پارٹی کو وہ بنائیں اپنی پارٹی کی سیٹیں بناتے ہیں سات سیٹوں کے ساتھ جو ہے تو وہ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ کی طرح وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے انہوں نے ووٹ مانگیا ہے وہ ان کا حق ہے لیکن جو ریپوٹیشن وہ کیری کرتے ہیں اور جہاں تک آپ کی بات کہہ رہے ہیں کہ دونس ہوگی ہے انہوں نے پوری کوشش کیا ہے اس لیے ہم الیکشنز میں بھی جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں ہم اس میں پوری طرح پرپیر تھے انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے سٹفنگ کی ہے اس کے باوجود جو عوام کی سپورٹ ہمیں اتنی اور ویلمنگ تھی کہ ان کے خیال سے بھی ازیادہ تھی اور اس لیے ان کے لیے یہ شوق تھا اب انہوں نے یہ قطری خط استعمال کیا ہے جو دری شجاہ جو کہ میرا خیال ہے کہ ایک پاکستان کی سیاسی تاریخ میں انہوں نے اپنی اس عمر میں اپنی سیاست کو جو دھپا لگایا ہے وہ ان کے اپنے ہی بوٹر ہمارا ان سے اس لحاظ سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کے اپنے ہی پارٹی کے رکن ان کے گھر پر کس طرح کا اتجاج کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی سیاسی کریئر کا احتیام کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے ہی پارٹی کے کینڈیٹ جو کہ نومینیٹڈ انہوں نے اس کے خلاف دے دیا لاس منٹ پہ کہ آپ اس کو ووٹ نہ کریں آپ مجھے بتائیں کہ یہ کمپیریزن پاکستان طریقہ صاحب اور جو ہمارا تھا امیر عباس صاحب سے پوچھ لیتے ہیں امیر عباس صاحب ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا بیس منعری فرقین کے حوالے سے اور ایک آج جیپٹی سپیکر کی رولنگ ہے جس میں حوالہ دیا گیا اسی سپریم کورٹ کے فیصلے کا کیا آپ کو اس میں کوئی مماثلت لگتی ہے دیکھئے شازیہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈپٹی سپیکر نے آج سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا یہ انہوں نے شاید وہ فیصلہ پورا نہیں پڑا اس فیصلے میں بڑا کلیرلی لکھا ہے کہ جو پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ ہوگا وہ بائنڈنگ ہوگا کسی بھی میمبر پہ اور جب کوئی میمبر جونسہ ہے وہ اپنی پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کے خلاف ووٹ دیتا ہے یا ابسٹین کرتا ہے تو تب پارٹی کے جو صدر ہوتے ہیں ان کا رول پلیگ کیا جاتا ہے اور وہ سپیکر کو لکھ سکتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کے خلاف ورزی کی ہے تو ان کی رکنیت ختم کی جائے انہیں ڈیفیکشن کلاؤز میں لائے جائے تو آئین کا جو آرٹیکل سکسٹی تری ون بی ہے وہ بڑا کلیر ریڈنگ ہے بڑی سمپل انگلیش لکھی ہوئی ہے اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں اس کا حوالہ دیا ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب چیف منسٹر کے الیکشنز کی بات ہوگی یا وہ جو پروسس ہوگا تو اس میں جو ووٹ ہے وہ ووٹ آپ کے ضمیر کا نہیں ہوگا وہ ووٹ آپ کے کسی اور کنسیڈوریشن کا نہیں ہوگا وہ ووٹ ہوگا اس پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کا اور وہ پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ غالباً کل کی تاریخ میں کافلیگ نے ایک لیٹر جو ایشو کیا ہے اس میں متفقہ طور پر ان دس آرکین نے فیصلہ کیا کہ ووٹ جو انسہ ہے وہ پرویز الائی صاحب کو دیا جائے گا اب جب یہ پارٹی فیصلہ موجود تھا تو ایک شخص جو کہ پارلیمنٹ کا پنجاب کا میمبر نہیں ہیں پارٹی صدر ہیں تو ان کو آئین پاکستان کتھن یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ ڈائریکٹ سپیکر کو لکھیں کہ جناب میں نے یہ ڈائریکشنز دی ہوئی ہے اور نہ سپیکر اس لیٹر کو کچھ کنسیڈر کرے گا کیونکہ وہ پارلیمانی پارٹی کے ہیڈ کی طرف سے نہیں آرہا پارٹی قائد کے اس فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں اور ڈیپٹی سپیکر نے جو رولنگ دی اس کی بھی آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا غیر آئینی آئیں غیر آئینی ہے اور اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک ڈیپٹی سپیکر جو نیشنل اسیمبلی تو اسی طریقے سے اب یہ جو فیصلہ آیا ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ جو بارک روڑ کی آبادی ہے پنجاب کی اس کا جو منڈیٹ ہے کیا اس منڈیٹ کے ساتھ کوئی کھلوار تو نہیں ہوا کیا جو واضح اثریت تھی اس کے ساتھ اس قسم کا کوئی ایکشن تو نہیں ہوا کہ ان کے منڈیٹ کو اٹھا کے پھینک دیا گیا مجھے کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز زیادہ پر ویل کرے گی کہ جو زمین انتخابات ہوئے ہیں اس میں صاف اور واضح طور پر آبویز ہیں چیزیں کہ پی ٹی آئی کو ووٹ پڑے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہیں ان کو منڈیٹ ملا ہے یہ چیز زیادہ پر ویل کرے گی بجائے اس کے کہ یہ دیکھا جائے کہ پارٹی کے قائد کافلی کے جو قائد ہے وہ کیا ڈائریکشنز دے رہے ہیں اپنے لوگوں شازیہ اس میں جو چیز پر ویل کرے گی اس میں جو چیز پر ویل کرے گی وہ آئین پاکستان کی آرٹیکل سکسٹی تری ون بھی ہے جس کی انٹرپٹیشن آلیڈی سپریم کورٹ کر چکی ہے اور اس میں کوئی ابحام نہیں ہے کہ پارلیمانی پارٹی کا جو ڈسین ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز کنسیڈر نہیں ہوتی اور پارٹی صدر کا رول تب آئے گا میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جب پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کی کوئی رکن خلاف ورزی کرتا ہے تو پارٹی صدر سپیکر کو ریفرنس بھیجیں گے کہ اس شخص نے چونکہ اپنی پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کے خلاف ورزی کی ہے تو اس کی رکنیت ختم کی جائے تو یہ فیصلہ ڈیپٹی سپیکر کا میریج نزدیک بلکل غیر آئینی اور غیر قانونی ہے جو کہ میں سمجھ نہیں ہوں کہ سپریم کورٹ میں سسٹین نہیں کر پائے گا حمزہ شہباز تب تک تو ظاہر ہے وزیراعالہ رہیں گے ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کے مطابق جب تک ظاہر ہے معاملہ سپریم کورٹ میں جانا ہے بھیرنگ ہوگی اس پر فیصلہ آئے گا تب تک تو حمزہ شہباز کنسیڈر کیے جائیں گے سی ایم پچھا وہ ابھی بھی جائے پیالوں نہیں تھے بلکل آپ درست کہہ رہی ہیں حمزہ شہباز اگر جب تک کیونکہ گورنر کا اختیار ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے تو سپریم کورٹ رات کو کھول دی گئی تھی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اب بھی سپریم کورٹ رات کو کھولتی ہے اور اس ایمپورٹنٹ ایشیو کو آج رات ہی جسائد کر دے کاف لیک بھی کہہ رہی تھی ہم آج ہی جائیں گے سپریم کورٹ ایسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آج ہی کھولنی چاہیے کورٹ کیونکہ یہ سپریم کورٹ کے اپنے آج ہی یہ کیونکہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے کی خلاف ورزی نظر آئی کیونکہ انہوں نے ڈیپٹی سپیکر کو پابند کیا تھا کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق یہ الیکشنز کنڈکٹ کریں گے اور اگر اس میں کوئی غیر آئینی کام ڈیپٹی سپیکر نے کیا ہے تو وہ اس فیصلے کی بھی خلاف ورزی ہے اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے دیکھنا ہے کہ جناب کیا واقعی یہ ایسا ایمپورٹنٹ ایشیو ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ رات کو بارہ وجہ آئین کی بالہ دستی کے لیے دالتے کھلی تو کیا اب بھی آئین کی بالہ دستی سرے فیرس ہوگی اوپر ہوگی and let's see tomorrow یا day after tomorrow کھلتی ہے یا آج رات کو انٹرٹین کیا جاتا ہے شبلی صاحب آپ بھی لاہور میں موجود ہیں ابھی حماد عزر صاحب کے میں دیکھ رہی تھی ٹکرز چل رہے تھے لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ دس بجے آپ لیبرٹی چاک پہنچے جب معاملہ آپ لوگ سپریم کورٹ لے کر جا رہے ہیں فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا تو عوام کو آدھی رات گھروں سے کیوں نکال رہے ہیں آپ لوگ یہ بالکل ایک پولٹیکل پارٹی ہے اور ہم نے یہ پہلے بھی کیا اور ہم اب بھی کریں گے دیکھیں شازیہ ایک سو چھاسی ووٹ جو کہ مجورٹی ہے وہ پوزشن میں بیٹھی ہوئی ہے اور جو مائنورٹی گورنمنٹ ہے وہ ون سیمیٹی نائن موٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ آپ نے بھی پڑھا ہے یہ آرٹیکل سکسٹی اور آپ نے کہا ہے کہ سپریم پورٹ کا لیکن آپ کے ناظرین نے نہیں تو میں چاہوں گا کہ ویری کوٹلی میں اس کو پڑھ دوں اس میں یہ کہا ہے سکسٹی تری اے بی کہ ووٹس اور جو کہ بطلب ہے اف ایمیمبر اور پارلیمنٹری پارٹی کمپوز دیریکشن ایشوڈ بائی پارلیمنٹری پارٹی تو وچھ بیلونگز ان ریلیشن تو الیکشن آف پرائم منسٹر اور چیف منسٹر اور باقی دو اور ہیں ووٹ آف کانفیڈنس اور منی بل کا تو دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ یہ سمپل جس طرح کے آمر نے کہا کہ یہ بالکل ایک سمپل انگریزی میں ہے اور جو سپریم کورٹ کی ڈیسیشن ہے وہ بھی اسی کی بنیاد پر ہے اور ایک ایسا فیصلہ جس میں کہ وہ جو پارلیمنٹری پارٹی ہے اس کے ممبران جو کہ اصل میں پارلیمنٹ بیٹھے ہیں ان کو تو وہ خط ملے ہی نہیں ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا ان کے لیے تو یہ ایک شوق تھا اسی لیے مونی صلائی جب ان کو پتہ چلا انہوں نے یہ چھپا کے رکھا ہوا تھا کہ یہ صرف سویکر کوئی ملا تھا ممبران کو پتہ ہی نہیں تھا تو سارے ممبران کو یہ خبر دے دی گئی ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا تو اس لیے دیکھیں اور یہ سپریم پورٹ میں ہم جائیں گے ہم سڑکوں پہ بھی جائیں گے شام کو مونس علائی صاحب کے حوالے سے خبر آئی انہوں نے عامد میر صاحب سے بات کی اور کہا کہ ہم بھی ہار گئے انہوں نے کہا کہ ہم بھی ہار گئے زرداری جیت گیا ہماری سیاست بھی ہار گئی پرویز علائی بھی ہار گئے یہ اس کا مطلب یہ ہے جب وہ ملنے گئے چودری شجاعت سے یہ ساری انہوں نے چودری شجاعت نے آگاہ کیا تھا مونس علائی کو تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں تھا نہیں بلکل نہیں تھا پتہ بلکل انہوں نے تو کل بھی آپ کی میڈیا پہ چلتے رہے ہیں ان کے بیان مجھے بریک لینی ہے ناظرین واپس آتے ہیں وقت کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شبلی فراج صاحب یہ جو باتیں ہو رہی تھیں پیسہ چل رہا ہے لوگوں کو پاکستان سے بھگا دیا گیا ہے لیکن آج تو ساری گیم ہی الٹ ہو گئی آج تو فیصلہ ہوا ایک شجاعت صاحب کے خط پر ہم نے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہم جتنے تجربے حاصل کر چکے ہیں ہم بڑے پریپیٹ تھے ہم نے اپنے ممبران کو اپنے پاس ہی رکھا ہوا تھا اور وہ اس لیے نہیں کہ ہمیں ان پر ادبار نہیں تھا لیکن جو کھلاڑی جو کہ عاصف علی زرداری ہے جس کا نیزندگی میں کام یہی کیا ہے اس نے جس طرح کہ وہ اپنی بوریاں کھولی رکھی ہوئی تھیں جس طرح کہ سندھ ہاؤس میں اس نے کی ہوئے تھے تو یہ تو پرانے ان کے پرانے کھلاڑی ہیں ان کاموں کے کوئی صحیح کام ان سے نہیں ہوا یہ ہمیشہ یہ کرتے ہیں لیکن اس دفعہ ان کو موں کی کھانی پڑی جس طرح کہ الیکشن بھی انہوں نے رکھی ہے جو جو اپنا جو ڈیس سیٹوں کے تھے الیکشنز اس میں بھی انہوں نے اپنی پوری کاروائیاں کی اپنے وہ سٹفنگ کی لیکن چونکہ عوام اتنی زیادہ نکلی تھی آپ ٹرن اوور کو دیکھیں کہ ان کا خیال تھا کہ پانچ ہزار تین ہزار کے جو فرق ہوں گے وہ اسے ہم ہار جائیں گے لیکن ان کو موں کی کھانی پڑی اب جو ہے تو اس صورتحال میں جس طرح میں کہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ایک پائرک وکٹری ہوتی ہے جس میں کہ آپ جیت کی اتنا شدید نقصان کرتے ہیں اپنا اس کا کیا سٹیک ہے آصف علی زرداری کا پنجاب میں اس کو کون جانتا ہے پاکستان میں بلکہ اگر جانتا بھی ہے تو اس وجہ سے جانتا ہے کہ اس کے جو جو کرپشن کی جو ہم نے کتابیں پڑھی ہیں اور فلمیں دیکھی ہیں اور بنظیر بھٹو کے شوہر کے حیثیت سے وہ پہچانا جاتا ہے اس نے تو پیپلز پارٹی میں چھ سیٹیں ان کی ہیں پنجاب میں تو وہ کہاں سے بڑا پلئیر بن گیا تو وہ اس میں کیا وہ ایسی بات ہے یہ سارے جو ہے نا یہ 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 علیکار بنتے ہیں اس نے ایک ہی آت میں ایک تو نواز شریف کی سیاست ہتم کر دی کہ جس طرح سے ان کو جو جوتے پڑ رہے ہیں جس طرح سے وہ اپنی اس کی فیٹل کی شبیل صاحب اب ظاہر ہے معاملہ سپریم کورٹ میں جانا ہے لیکن جس طرح آمیر عباس صاحب کہہ رہے ہیں اگر یہ فیصلہ ریورس ہوتا ہے آپ لوگوں کے حق میں فیصلہ آتا ہے آپ حکومت چلائیں گے یا آپ لوگ فوری الیکشنز میں جانا پسند کریں گے اور اس عملیاں تحلیل کریں گے دیکھیں ہمارا تو پہلی ازارہ ہے کہ اس وقت پنجاب کی بات ہو رہی ہے فیٹل کی بات نہیں ہو رہی وہ بھی دو ووٹوں پہ کڑی ہے وہ حکومت ہمارا تو جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ الیکشنز پنجاب میں انشاءاللہ جو جیت کر اور پھر جو ہے تو ہم کچھ ہی دیر کے بعد ہم جو ہے تو اپنا اس کو جو پنجاب کی جو صورتحال ہے اس کو ہم ذرا کنٹرول میں لائیں گے جو پروجیکٹس ہمارے آؤٹ آف کنٹرول کیا چیز ہوئی ہے اس وقت پنجاب میں پنجاب میں تو آؤٹ آف کنٹرول کہیں پورے ملک میں آؤٹ آف کنٹرول ہوئی ہے شازیہ اس وقت آپ دیکھیں جو اکانومی کا حال ہے کہ ہمیں ڈر ہے ہمیں تو یہ دیکھیں کہ ملک اس سفر میں یہ لے آئے ہیں کتنی مہنگائی ہے ڈالر کدھر پہنچ گیا ہے ایکسپورٹس کا کیا حال ہو گیا ہے امپورٹس ہم کر نہیں پا رہے ہیں اپنی ہمارے جو امپورٹس کی جو ایل سیز ہیں وہ کھل نہیں رہی ہیں جو مچور ہو رہی ہیں ان کی پیمنٹ نہیں ہو پا رہی ہے اور کیا پنجاب ادا ہے پاکستان ادا پاکستان ہے پنجاب تو ہم نے تو ہمارا بنیادی تو جو وہ ہے ہمارا اس غیر یقینی صورتحال اس خطرنال صورتحال سب ویسے صورتحال کا اندازہ تھا اس حتیٰ کے صورتحال بدل جائے گی چودری شجاعت کے خط کی وجہ سے اس صورتحال کا آپ لوگ کو اندازہ تھا کوئی ادراک تھا کوئی آئیڈیا تھا دیکھیں جی یہ جو اس طرح کے نو سرباز ہوتے ہیں وہ آخری وقت میں ایک ایسا کام کرتے ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ وہ وہ ایک سرپرائز ہوتا ہے جو کہ پی ایم ایل کیوں کے ممبران کے لیے سرپرائز تھا ہمیں تو چھوڑیں ان کے لیے سرپرائز تھا ایک ایسا سرپرائز جیسے کاسب صورتحال نے دیا تھا جب آدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی تھی جیسے بات میں غیر آئین ہی کرا دیا گیا وہ بھی ایک سرپرائز تھا کہ کیسے آدم اعتماد پر ووٹنگ نہیں کرا رہے ہیں کیسے سرپرائز تھا ہمیں وہ کیسے سرپرائز تھا خان صاحب نے جلسوں میں اس خط کا ذکر کیا تھا اس میں لاؤ منسٹر نے جو پڑا کہ یہ ملک میں ایک سازش ہوئی ہے تو قاسم سوری کا یہ حق بنتا تھا کہ وہ جو سازش جس کی بنیاد پہ یہ پاکستانی اس نے وہ کرنا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ کرنا اس سے پہلے جو پریارٹی تھی وہ یہ تھی کہ جو سازش انڈر وے ہے اس کی ایگزیکیوشن ہو رہی تھی تو کیا یہ سپریم کورٹ کو نظر نہیں آیا سپریم کورٹ نے تو اس رولنگ کو غیر آئین ہی نہیں قرار دیا دیکھیں سپریم کورٹ فیصلے کر سکتی ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کی رسپیکٹ ضرور کر سکتے ضروری نہیں کہ ہم اس سے اتفاق بھی کریں ہمارا یہ رائٹ ہے کہ ہم اس فیصلے سے اختلاف بھی کریں اور یہ بات ابھی جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ وہ کچھ اور تھی وہ ملک کے کانٹیکس میں تھی اس میں پورا عمران خان صاحب جو پرائیم ایسٹر تھے انہوں نے جدسوں میں یہ خط کا بتایا تھا کہ یہ سائفر ہے یہ سازش ہوئی ہے اور یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا اور وہ اس طرح ہوگا کوئی چیز ہوئی جبکہ یہاں پہ یہاں پہ آخری منٹ پہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بلکل ایسی ہی ہے کہ عمران خان اپنے کہنی ریٹ جو کہ کسی چیز کبھی ہو چیف منسٹر کہو اپنی پارٹی کو کہے کہ یار اس کو ووٹ مت دو بھئی اپنی آپ کی پارٹی اگر اس میں تو کہا ہوا ہے کہ اگر آپ اپنے پارٹی کے کینی ریٹ کے خلاف ووٹ ڈالتے ہیں وہ ہے وہ ہے جو کہ ہوا پہلے اس میں پنجاب میں لیکن یہ تو ایک کھولا ایک ایسا چکر چلایا ہے جو کہ میں اگین کہوں گا کہ یہ چودری شہباز چودری شجاعت کا یہ خط نہیں تھا یہ کتری خط تھا لیکن آیا لیکن آیا زہور الہی روڈ سے ہی تھا کتر سے نہیں آیا آیا ادھر سے وہ بھی تو نہیں جو کتری خط ہے وہ بھی تو یہ وہ جو ادھر سے آیا تھا نا جو نواز شریف کا جو گھر ہے جہاں بھی ہے جاتی عمرہ جاتی عمرہ سے آیا تھا وہ بھی اچھا راجہ عامیر عباس صاحب کیا یہ جو دس ترحقین ہے یہ منحری فرحقین کے زمرے میں آئیں گے اس کانٹیکس میں بھی دیکھا جائے گا انہیں دیکھیں شازیہ ایک اور بات میں کلیر کرتا جاؤں کہ یہ جو آج الیکشن ہوئے ہیں 22 جولائی کو یہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے تحت الیکشن ہوئے ہیں جس میں سپریم کورٹ نے کلیر ایک ڈائریکشن تھی تھی چار بجے اجلاس ہوگا الیکشن ہوں گے نیکس ڈیک گورنر نوٹیفائی کرے گا اور یہ الیکشنز جون سے ہیں کنٹینیوٹی ہیں اس پرانے الیکشن کے جس میں حمزہ نے جیتا تھا اور 22 جو 25 ووٹ تھے وہ بات میں سپریم کورٹ نے کہا کہ سپیکر صاحب جو ڈپٹی سپیکر صاحب ہیں ان 25 ووٹ کو مائنس کر کے ایک رن آف الیکشن کرائیں گے تو یہ چونکہ وہی الیکشنز تھے اور اس الیکشن میں اس سے پہلے اس خط کی کوئی وجود نہیں تھا اس کا کوئی ڈائریکشن نہیں تھی تو اس ٹیج پہ اس خط کو انٹرٹین کرنا سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے یہ بھی غیر آئینی ہے کیونکہ وہ پروسس آلیڈی چل رہا ہے یہ کوئی فریش آپ الیکشن نہیں کرارے تو اس گراؤنٹ پہ اکیلے ہی اس خط کو اٹھا کے سائٹ پہ کیا جانا چاہیے تھا ڈپٹی سپیکر کی طرف سے لیکن انہوں نے اس خط کو انٹرٹین کیا تو اگین اٹیز اگینس دیسین آف دی سپریم کورٹ کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ رن آف الیکشنز کو آپ نے اگر کسی کے ایک سو چیاسی ووٹ نہیں بنتے تو پھر جس کی ایک ووٹ کی بھی اکثریت ہوگی تو وہ اکثریت چونکہ دس ووٹ کی یہاں ہمیں ون سیمٹی نائن اور ون ایٹی سکس کی بات ہے ساتھ ووٹ کی نظر آ رہی تھی سپریم کورٹ کا فیصلہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں اگر ان کے حق میں آتا ہے پی ٹی آئی کے حق میں اور کافلی کے جو ارکان ہیں ان کے آتا ہے کہ انہوں نے جو ووٹ دیا درست دیا تو پھر دوبارہ ووٹنگ کروانے کی تو ضرورت نہیں ہوگی پھر تو آٹومیٹیکلی پرویز علی صاحب وزرعالہ منتقب ہو جائیں گے اس بارے میں بھی ہمیں بتائے گا مجھے بریک لینی ہے ناظرین واپس آتے ہیں وقت کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ابھی عمران خان چیئرمن تحریک انصاف وہ خطاب کر رہے تھے عوام سے قوم سے وہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ سپریم کورٹ کا امتحان ہے ساری نظر عدالت پر لگی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بطور پارٹی ایڈ میرا تو جو لیٹر تھا وہ تو آپ نے ریجیکٹ کر دیا تھا چودری شجاعت کے خط کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے لطیف خوصہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رانوما ہے ماہر قانون ہے ان سے بھی رائے جانیں گے بطور ماہرین قانون السلام علیکم خوصہ صاحب خوصہ صاحب اب سب سے پہلا آپ نے میرے سوال کا جو جواب دینا ہے وہ پیپلز پارٹی کے کارکن رانوما کی حیثیت سے نہیں دینا ہے ابھی ایک لیگل معاملہ ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ٹپٹی سپیکر کی جو رولنگ تھی چودری شجاعت کے خط کو لے کر وہ درست ہے یا نہیں ہے پہلے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جو بیس منعری فاراکین کے حوالے سے ہے آپ کی کیا رائے ہے اس پر دیکھیں پہلے جو ہے ماشاءاللہ بی ٹی آئی کے سوری صاحب نے جیفٹی سپیکر میں رولنگ دی تھی نیشنل اسیمبلی کے بارہ میں اور قرارداد کو اٹھا کے باہر پھینکا تھا اور اس کا جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور پھر انہوں نے جو پریزیڈن صاحب تھے ان کی ریفرنس پہ بھی انہوں نے اپنی ایک رائے دی تھی اٹھا کے بارہ میں اچھا پارٹی اراکین کی جو ڈیریکشنز ہیں ان پر کس کا فیصلہ پرویل کرتا ہے پارلیمانی پارٹی کا یا آپ کے پارٹی قائد کا دیکھیں اٹھا کے پارٹی ہیڈ کا پارٹی ہیڈ کا دکھ رہے ہوا پارٹی ہیڈ کا دیکلریشن پارٹی ہیڈ ڈیفیکشن کے لیے وہ کسی کی سیٹیفائی کرتا ہے پارٹی ہیڈ ہیڈ کی کے پاس ہیڈیفرینڈ آئین لکھا ہے جس میں میں نے جو پڑھا اس میں پارلیمانی پارٹی لکھا ہے سار لیکھیں وہ رولز و بزنس کی آپ بات کر رہی ہیں رولز و بزنس کانسٹیٹوشن پر ہاوی نہیں ہوتا نو 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 1 ب سب ترگینت آتا ہے آمیر آباس سب ترگینت آتا ہے 1 ب جی جی سب ترگینت آتا ہے سب ترگینت آتا ہے پہلے ان کے سوری صاحب کا جو ہے ایک رولز جس کو سپریم پورٹ نے تشریح کی تھی اب جو ہے یہ بھی پی ٹی آئی ہی کے دیپٹی سپیکر ہیں کو ہمارے تو نہیں ہے آپ کی نظر میں جو چودی شجاعت صاحب بطور پارٹی ہیڈ ان کی رائے ان کا فیصلہ پرویل کرے گا اپنے پارٹی کے لوگوں پہ کیونکہ یہ بھی تو پہلی دفعہ ہوئے ہوا ہے کہ آپ نے ووٹ نہیں دینا اپنے اپنے حوالے سے ووٹ نہیں دینا اپنے آپ کو ہی ووٹ نہیں دینا آپ نے لیکن سب سے بڑی ساکھ تو اس میں چودری برادران کی گئی ہے پہلے چودری پرویل ایلہی صاحب نے چودری شجاعت صاحب کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا کہ وہ پی ڈی ایم کی جانت سے وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہوں گے بارہ بجے تک مٹھائیاں کھاتے رہے مٹھائیاں دیتے رہے بانٹے رہے اب بڑے جو ہیں وہ لیڈر آف دی پارٹی جو ہیں وہ بدستور اپنے حلف پر اپنے اہد پر اپنے انبیئے پر اپنی کمیٹمنٹ پر کھڑے رہے اور سیکری جنرل تارک بشیر کیما صاحب ہے اور پریزیڈنٹ صاحب نے چلایا آج جادو چل ہے زرداری صاحب نے چلایا یا چودری برادران ان کی آپس کے اختلافات آج کی صورتحال کی وجہ بنے دیکھیں ان کی اختلافات بھائیوں کے تو نہیں ہیں لیکن نئی نسل میں آگئے ہیں وہ بدقسمتی سے ساتھ پر پہنچ گئے کہ لیکن زرداری صاحب چیز وہاں پر ڈسکس ہوئی تھی اور کچھ فیصلہ ہوا تھا جب چودری شجاعت سے ملاقات ہوئی تھی پانچ گنتے وہاں اکٹھے رہے اس سے پہلے بھی دیکھیں چودری شجاعت صاحب پخت بھائکات ہیں جو انہوں نے کمیٹمنٹ کی تھی اس پر انہوں نے سٹینڈ کی ہے اب تو ان کو تو امیدباد نہیں برنا چاہیے تھا پرویز الہی صاحب کو عمران خان کی طرف سے اور ان کا جو خط پڑھ کے سنایا مزاری صاحب نے اس میں بھی یہ کہا تھا کہ عمران خان کے سپورٹ نہیں کریں گے ہم مولیس الہی صاحب آج وہ خط دکھا رہے جس میں وہ کہہ رہے کہ پرویز الہی صاحب اس کے ساتھ ہیں اور انہیں کو موٹ دیں گے پر اس فیصلے کی فیصلوں کی کوئی امیت نہیں ہے خوزر صاحب یہ بات سپریم کورٹ پارلیم پارٹی رائے وہ پریویل کرے گی مستند سپریم کورٹ کر دے گی اچھی بات اس میں پونسی آس مولاک ہے لیکن یہ اینی کا نسکہ ہے پی ٹی آئی نسکہ ہے اس پر اب یہ برہم کیوں ہو رہے ہیں سوری صاحب کا آپ ہی نے دیا تا دیا اور اس میں سپریم قوڈ نے تشریح کر بھی آپ راج صاحب اس کا مطلب کوئی confusion ہے آئین 63 میں آمی ربا سوری میں تو بڑا واضح ہے پارٹی ہیڈی اس کی دیفیکشن پارٹی ہیڈی سوری فائی کرتا ہے دیکھیں خوصہ صاحب کہہ رہے ہیں پارٹی ہیڈ کے حوالے سے واضح ہدایات ہیں کہ وہ ڈیریکشن دے گا جی جی بالکل خوصہ صاحب سٹیپ ٹو پہ چلے گئے ہیں جس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ممبر پارلیمان اپنی پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کی خلاف ورزی کرے گا یا اب سٹین کرے گا پھر پارٹی ہیڈ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ پارٹی ہیڈ ایک ریفرنس بھیجیں گے سپیکر کو کہ ان کی رکنیت دیفیکشن کلاؤز کے تحت ختم کی جائے لیکن پارٹ ون جو کہ آرٹیکل سکسٹی تری ون بھی ہے وہ یہ بڑا کلیرلی کہتا ہے اور جو سپریم کورٹ نے ریفرنس میں آلریڈی ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ جو ووٹ ہے یہ آپ کے ضمیر کا ووٹ نہیں ہے یہ ووٹ جو وزیراعلا کے چناؤ کا ہے یہ کسی اور کنسیڈوریشن کا نہیں ہے یہ ووٹ ہے پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کا اور آپ باؤنڈ ہیں کہ پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کی پابندی کیجئے یہ سپریم کورٹ کے ریفرنس میں آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے تو اس میں کوئی ایسا ابحام نہیں نہیں میں سمجھتا ہوں جی بالکل کوئی ابحام نہیں ہے یہ دونوں کو ہم آنگ کرنا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ پارٹی اور پارٹی کے سیکرٹری جنرل کی کوئی اہمیت نہ ہو یا ان کی ہدایات کیونکہ ہدایات جو پڑ کے سنایا خط اس میں پارٹی کے سربراہ نے پارٹی کے سیکرٹری جنرل نے بڑا بازے ادایات دیں کہ پی ایمیل ایکیو کا کوئی ایم پی اے جو ہے وہ نہیں ووٹ دے گا اور ان کے نام لکھے ہوئے ہیں اور پھر سپیکر صاحب نے یعنی جو سپیکر اس وقت کر مجھے بتائیں کہ سپیکر کیا کرے وہ پارٹی کی ہرایات لکھ کے نام کے ساتھ دے رہے ہیں اور تہہرہے ہیں کہ یہ پی ایم پی تی آئی کے جو امید بار ہیں اس کو یہ دس پندے بوٹ نہیں ان کے نام لکھے ایک اور چیز کلیر کر دیں امیر عباس آپ کہ اگر پی کی ایک سپیکٹیشن کے مطابق فیصلہ آ جاتا ہے تو دوبارہ ووٹنگ اور یہ سارا پروسس سے دوبارہ نہیں گزرنا پڑے گا پھر تو آبویز ہو جائے کہ پرویز الائی صاحب چیف منسٹر ہے رائیٹ بلکل جیسے کہ سپریم کورٹ نے پہلے فیصلہ دیا کہ سپیکر کو کہا کہ ان بیس پچیس ووٹ کو گنتی سے نکال دیجئے اب فیصلہ اگر ان کے حق میں آتا ہے تو سپریم کورٹ کہے گا ان دس ووٹوں کو گنتی میں کاؤنٹ کر لیجئے تو دوبارہ یہ پروسس نہیں ہوگا صرف سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی کہ ان دس ووٹوں کو کاؤنٹ کھلتی بھی ہے دوسری عدالتیں بھی کھلتی ہیں تو غالبا آج رات کو ہی یہ question decide ہو سکتا ہے کوئی یہ اتنا مشکل question نہیں ہے آخری سوال شبلی صاحب امید ہے آج رات کھلے گی عدالت یہ تو جب ہوگا تو پتہ چلے گا میں ان کے بحاق پہ تو نہیں کیونکہ ان کی پادشاہ لوگ ہیں وہ جو بھی کریں لیکن جس طرح کہ آمر نے کہ ماضی میں تو اس طرح ہوا تو ابھی بھی ہونا چاہیے کیونکہ جس طرح آپ نے پروگرام پہ شروع میں کہ یہ بہیقینی کی صورتحال یہ ابھی شروع ہوئی ہے اور یہ بڑے زور اور شور سیچویشن ہے جو کہ اس حکوم میں یہ اس قسم کے وہ رہے ہیں سپریم کورٹ میں معاملہ جاتا ہے تو وہاں سے کچنز آتی ہیں بہت بہت شکریہ سینیٹر شبلی فراز صاحب میرے ساتھ راجع عمیر عباس صاحب میرے ساتھ میرے تمام اہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام کا وقت موگے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ